کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرہ میں بتا اور مہمان خصوصی بھلایا گیا جب مشاعرہ کا آغاز ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے کہ محترم جس غزل سے آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیا وہ بہت درد بھری غزل تھی یقیناً کسی نے خون کے آنسوں سے لکھی ہوگی اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے تو وہ شاعر بولے جنابِ اللہ اس سے پڑی آپ کے لئے خوشحبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق اس کو لکھنے والا لکھاری آپ کے ملک پاکستان کا ہے جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دھنگ رہ گئے اتنا بڑا ہیرہ میرے ملک پاکستان کے اندر اور مجھے پتا ہی نہیں جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری کا نام پوچھا تو اس نے کہا جنابِ اللہ اس درد بھرے لکھاری کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتا کیا تو کسی نے بتایا کہ جنابِ اللہ وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفت تہائف کے ساتھ لاہور بیجے اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تقریب کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل عیوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں جب وہ بیجا ہوا وفت لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعرف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاہر ساغر صدیقی کی رہائشگاہ کے مطلب پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے تنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش کون سا شاعر اور پھر ان کھڑے چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کے جھنمت میں جب وہ عیوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفت ساغر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو عیوب خان صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے کہ جاؤ ان سے کہتو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی اس لئے ساغر کسی سے نہیں ملتا جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشہی ایک زوردار کہکے کے ساتھ کچھ دیر کے لئے زندگی کے دیئے غموں کو بھول گیا بہرحال بے پناہ اسرار اور تلوں کے باوجود وہ وفت واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے عیوب خان صاحب کو آگاہ کیا کہتے ہیں کہ عیوب خان صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لئے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی سے ہوا تو ساغر صدیقی کی حالت ازار تیک اگر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نارکنے والی جھڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مسک ساغر صدیقی سے جب مسافہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس اہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئے ساغر صدیقی